اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض اکبر فیراب کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں یہ عشق پارٹ ٹین دانی نے ہاتھ رکھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا موبائل کی ٹوچ آن کر کے دانی سویچ بورٹ تلاش کرنے لگی جو ہی سویچ بورٹ پر ہاتھ مارا پورا کمرہ تاریخی سے روشنی میں نہا گیا کمرہ بلکل صاف تھا مانو روز اس جگہ کے صفائی کی جاتی ہو دانی تاجب سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی سامنے دیوار پر بڑی سی تصویر مبسوط تھی جس میں ایک بے حد حسین لڑکی تھی دودھیا رنگ گلابی رخصار پنکھڑی کی مانند لب سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور گال پر پڑتا گڑھا اسے بیش بہا حسین بنا جاتا وہ حسن کا مکمل پیکر تھی سچ میں بہت خوبصورت ہے دانی ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی لیکن یہ ہے کون دانی علچ کر دیکھنے لگی دانی اس ایک تصویر میں اتنی مگن ہو گئی کہ آس پاس کا خیال ہی نہیں رہا دانی کا فون رنگ کرنے لگا آہل دانی کی پیشانی پر لکیرے ابری ہاں آہل دانی آس پاس دیکھتی ہوئی بولی دانی تم اس کمریس میں کیا کر رہی ہو آہل کی گسے سے لبریز آواز ابری وہ میں بس باہر نکلو ابھی وہاں سے آہل میں میں نے کہا باہر نکلو دانی تمہیں سنائی نہیں دے رہا آہل دہارا دو موتی ٹوٹ کر ردانی کے رخصار پر آگیرے دانی ہاتھ کی پشتے گال رگڑتی باہر بھاگ گئی بہت برے ہو تم جاہل حیات بہت برے ہو تم دانی کمرے میں آئی اور اپنے بیٹ پر آندہ مو گر کر رونے لگی آسیم یہ سب کیا مصیبت ہے اہد نے منگنی توڑ دی ہے تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو ابھی تک نہیں سر میں نے رفیق پر فائرنگ کروائی ہے بلکل اسی طرح جیسے اس نے میرے بیاسم بیٹے کا ایکسیڈنٹ کروایا اور رہی بات رہیم کی تو اس کے لیے آپ کو آپ جو حکم دے اس کی چھوٹی بہن کو اٹھا لاؤ پھر دیکھنا کیسے کتے کی دم سیدھی ہوتی ہے زبیر حقارت سے بولے وہ تو ٹھیک ہے سر لیکن چونکہ نکہ نامے کے بعد لوگ اس کی معلومات حاصل کر رہے ہیں سو اگر فی الحال اسے یہ اس کے گھر والوں کو اسے یہ اس کے گھر والوں کو کچھ ہوا تو سیدھا ہم پر الزام آئے گا میرا خیال ہے کچھ دن تک خاموشی اختیار کرتے ہیں تب تک یہ میڈیا بھی بھول جائے گا اور کسی نئی خبر کو نشر کرنے میں دکھائی دے گا ہم تو کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو پھر کر لیتے ہیں دو چار دن کا انتظار لیکن اس سب میں آہل کا کیا فائدہ زبیر داڑی میں سلتے ہوئے سوچنے لگے پتہ سر پتہ نہیں یہ آہل کونسی گیم کھیل رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں ان کے مطالق کچھ معلوم ہو سکے آنم پتھر کی بنی ان آوازوں کو سن رہی تھی ڈیڈ آپ اس حد تک کیسے جا سکتے ہو وہ موپر ہاتھ رکھے مرے مرے قدم اٹھانے لگی ہے آپ تو ہمارے آئیڈیل ہوا کرتے تھے پھر آپ اس طرح سے کیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ آنم نہیں ہونے دوں گی آہل کمرے میں آیا تو دانی بیٹ پر آندھیں مولیٹی ہوئی تھی آہل جانتا تھا اس لیے چہرے پر نرمی لیے دانی کے سرحانے بیٹ گیا کیا ہوا جنگری بلی آہل اس کے بال چہرے سے ہٹاتا ہوا کہنے لگا بات مت کرو مجھ سے تم دانی اس کا ہاتھ جھٹکتی ہی بولی فل گصے میں ہو کتنی بار کہا ہے گصہ مت کیا کرو تمہاری چھوٹی سی ناک پر گصہ اچھا نہیں لگتا چلے جاؤ یہاں سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے تم بہت بڑے ہو جاہل ہے دانی روتی ہوئی کہہ رہی تھی آہل کا فون وائبریٹ ہونے لگا تو اٹھ کر باہر نکل آیا آہل کے نکلتے ہی دانی حیرت سے اٹھ بیٹھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آہل میں ناراض ہو جاؤں یا گصہ کرو تم حد درجے کے بے مروت اور بے حس انسان ہو دانی رکھ سار رگڑتی ہوئی کہنے لگی ہاں آنم کیا ہوا آہل دروازے کے باہر کھڑا تھا آہل ڈیڈ رہیم کی بہن کو اٹھوانے کا پلان بنا رہے ہیں میں پلیس بنا رہے ہیں پلیس تم ایسا مت ہونے دینا دانی اٹھ کا دروازے کے ساتھ آ کھڑی تھی آنم میری بات سنو تم فکر مت کرو میں ہر چیز سیٹ کر لوں گا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہی ہوگا اس لیے جب مجھے ادراک ہوا تو میں نے صدباب بھی کر دیا تم ٹینشن مطلب کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو میں نہیں لیتی ٹینشن آنم نے کہہ کر فون بند کر دیا البتہ ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوا تھا دانی کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا آہل اور آنم وہ وہ مشکل بول پائی کیا اسی لیے آنم اہد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ تو رہیم کے ساتھ اور اب آہل دانی چلتی ہوئی بیٹ پر آ بیٹھی آہل تم دھوکے باز ہو دانی نفی میں سر ہلاتی بول رہی تھی آہل اندر آیا تو نظر دانی سے ٹکرائی کیا ہوا دانی وہ پریشانی سے گویا ہوا کچھ نہیں ہوا مجھے اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے سوری لیکن مجھے بتاؤ تو کیوں رو نہیں ہو آہل اس کے آنسوں صاف کرتا ہوا کہنے لگا در رہو مجھ سے تم دانی اس کا ہاتھ جھٹکتی بولی ٹھیک ہے چلا جاؤں گا تم سے دور پہلے مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو آہل نے نرمی سے کہہ کر دانی کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں میں لے لیے آہل تم بہت برے ہو آسو آہل کے ہاتھ پر گرنے لگے اچھا پھر اس برے سے آہل کو وجہ بتاؤ بھی تمہارے لیے میری کوئی احمیت نہیں ہے تم ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہو میں کچھ بھی کہلوں تم میری بات نہیں مانتے تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو آہل دو انگلیوں سے دانی کی تھوڑی اوپر کرتا ہو گولا دانی سرک آنکھوں سے آہل کو دیکھ رہی تھی ہاں کرتی ہوں پھر کیوں سوچتی ہو ایسا مجھے ثبوت چاہیے کیسا ثبوت بولو ابھی دیتا ہوں رفائزی والی زمین میرے نام کر دوں میں یقین کر لوں گی تمہارا دانی اس کی سیاں آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہنے لگی آہل بغور دانی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں ہلکی سی ججک تھی دانی تو مجھے بے وقوف بنا رہی ہے اور ٹھیک ہے پھر آج آہل حیات تمہارے ہاتھوں بے وقوف بننے کو تیار ہے آہل کرب سے سوچتا ہوا دانی کو دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے میں پیپرز تیار کرواتا ہوں اور کچھ دانی اسے حیرت سے دیکھنے لگی جس نے ایک لمحے میں رضا مندی دے دی تھی اور میں کیسے اعتبار کروں تو تمہارا دانی کو خاموش پا کر آہل گویا ہوا دانی چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر کچھ سوچ کر اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے آہل دانی کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا دانی اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی میں خود کو تمہارے سپرت کرتی ہوں دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہی بولی نو آہل نے دانی کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے دانی جانتی تھی فیلحال وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا ایک چیز جو وہ اتنے عرصے میں جان گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ حوص کا پجاری نہیں تھا اس سب کی ضرورت نہیں آہل حیات تم پر بھروسہ کرتا ہے اور ایک بات دانی میرا بھروسہ کبھی مت توڑنا مجھے نفرت ہے چیٹرز سے آہل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہو بولا دانی لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی مانو وہ اس کی آنکھیں پڑ رہا ہوں کبھی نہیں ہوگا ایسا دانی کے لیے بولنا بہت محال تھا کتنا مشہل ہے کسی کو فریب دینا جانے آہل تم کیسے کر لیتے ہو یہ سب کچھ دانی اسے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی آہل وہ کمرہ کس کا ہے دانی ابھی تمہارے لیے یہ جاننا اہم نہیں آہل اس کا مو تپاتا ہوا بولا پلیز آہل تم مجھے اپنی بیوی مانتے ہو تو پھر مجھے لا علم کیوں رکھتے ہو کیونکہ تم مجھے اپنا شہر نہیں مانتی اور دانی ہر چیز کا وقت ہے جب اس کا وقت آئے گا تمہارے بھی نہ کہے سب کچھ بتا دوں گا آہل کی آنکھوں میں اپنے لیے مان دیکھ کر دانی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلانے لگی تمہاری ہاف گلفرنڈ ٹھیک ہے آہل کو کوٹ اتارتے دیکھ کر دانی نے سوال کیا ہاں ٹھیک ہے فائرنگ گھر پر ہوئی بٹ لکیلی گھر پر اس وقت صرف رفیق تھا ورنہ باقی سب کو بھی نقصان پہنچتا کس نے کیا ہے دانی نے تجسس سے پوچھا میرا خیال ہے میں بھی تمہارے ساتھ دبئی میں تھا آہل دانی کو گھرتا ہوا کہنے لگا تم وزیرِ آلہ ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کس نے کیا ہے میں وزیرِ آلہ ہوں نجومی نہیں ہوں جو سب معلوم ہو جائے آہل مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلاتا وہ شم میں گھز گیا دانی اپنی بکس اٹھا کر بیٹھ گئی اس بدتمیز کی وجہ سے پڑھائی بھی نہیں کر سکی آہل دانی کے دائیں جانب آ کر بیٹھ گیا شرٹ کی آستین اوپر کر رکھے تھے دانی کے نظر اس کے بازو پر پڑی مجھے تمہارا یہ ٹیٹو بہت پسند ہے دانی اس کے ساتھ ٹیک لگاتی اس کے بازو پر بازو ہاتھ میں پکڑتی ہوئی کہنے لگی مجھے بھی بہت پسند ہے آہل پسندیدگی سے بولا دانی مومل مومل جیسی انگلیاں آہل کے بازو پر بنے ٹیٹوز پر پھرنے لگی مجھے دے دو دانی چہرہ موڑ کر اسے کہنے لگی اسے دیکھنے لگی کہ بمشکل دانی کا چہرہ بچہ ورنہ آہل کے چہرے سے ٹکرا جاتا پاگل ہو تم آہل اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکراتا ہو بولا دانی خفگی سے دیکھنے لگی بند کر کے رکھ لو کہیں چوری نہ کر لے کوئی دانی بربڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی آہل کہہ کہے لگاتا اسے دیکھنے لگا جس کی ناک پر گستہ تھا دانی دیکھو اس نے مجھے تباہ و برباد کر دیا ہے زبیر مظلومیت سے کہہ رہے تھے کیا مطلب ڈیڈ دانی علچ کر اسے دیکھ رہی تھی پہلے تم سے زبردستی نکاح کر کے اپنے ساتھ رکھا پھر رفائزی میں آگ لگوائی پھر زمین بھی لے لی اور اب آنم پر نظر ہے اس کی اس لیے تو حیث سے منگنی ختم کروا دی دانی بے یقینی کی کیفیت سے انہیں دیکھ رہی تھی آنم پر کیسے بیٹا آنم کی طلاق کے کاغذات آہل نے چوری کرواے تھے اور دیکھو تمہارے ڈیڈ آج خالی ہاتھ ہے سب کو چھین لیا اس نے مجھ سے وہ آسو بہاتے ہوئے بولے ڈیڈ پلیز آپ روئیے مت مجھے بتائیے میں کیسے آپ کی ہیلپ کروں نئی حکومت کس کی بنے گی یہ تو ابھی سے دکھائی دے رہا ہے آہل کی دانی نے مداخلت کی ہاں اور اگر ہماری حکومت نہ آئی تو جو آخری امید ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی دانی میں کیسے تمہاری موم اور آرم کو سنبھالوں گا مجھے اپنی پرواہ نہیں میں تو فاقے بھی کرلوں گا لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگ گئے ڈیڈ پلیز چھوڑ کر جائیے آپ جو کہیں گے میں کروں گی میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی پلیز مجھے بتائیے زبیر کے چہرے پر فاتحانہ سے مسکراہت تھی جو اس وقت وہ روک رہے تھے سنو پھر تمہیں کیا کرنا ہے زبیر نے سارا پلان دانی کے گوشے گزار کر دیا کیا یہ کام کرے گا دانی علچ کر بولی سو فیصد جتنا میں آہل کو جان چکا ہوں یہ پلان ضرور کام کرے گا ڈیڈ اس میں کوئی خطرہ تو نہیں کیونکہ آہل شاید مجھ سے محبت کرتا ہے میں سو فیصد تو نہیں کہہ سکتی لیکن پتا نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے دانی دوسری جانب دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی نہیں دانی کسی کو کسی بھی نویت کا نقصان نہیں پہنچے گا تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں بھروسہ نہیں اپنے ڈیڈ پر ایسی بات نہیں ہے ڈیڈ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے بتا دیجئے گا جب اس پلان کو عملی شکل دینی ہو تو ابھی میں چلتی ہوں آہل باہر کھڑا ہوگا اور آپ ابھی مت نکلنا یونی سے ورنہ اسے معلوم ہو جائے گا ہماری ملاقات کا دانی تنبیہ کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی آج اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے آہل جاجتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا کچھ نہیں بس بکس باہر تھی تو بیک بند کر رہی تھی دانی اس کے شانے پر سر رکھتی ہوئی کہنے لگی آہل مطمئن ہوا آہل مطمئن نہیں ہوا اوف ڈیڑ کتنا عجیب لگ رہا ہے سب اور برا بھی اور برا بھی کہ آہل کو دھوکہ دو دانی اس کی بازو پکڑتی ہوئی سوچ رہی تھی آہل بھی اس تبدیلی پر حیران تھا خوشی کی رمک تک نہ تھی اس کے چہرے پر البتہ شک و شباہت سر اٹھا رہے تھے ہا رفیق تم جب تک سہتیاب نہیں ہو جاتے تب تک کام پر متانا لیکن جو فون کال کا بولا تھا وہ کر دیا آہل بلوتوٹ کان سے لگائے بول رہا تھا اپنی بازو دانی کی گرف سے آواز آزاد کروا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا نہ جانے کیوں آہل ایسا معلوم ہوتا ہے تم سب جانتے ہو پھر کیوں مجھ سے استفسار نہیں کرتے پلیز تم خود میں خود ہی میرا جھوٹ پکڑ لو دانی تم آنکھوں سے اسے دانی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی جی سر ان کے گھر کے باہر فل ٹائم پہرا ہے وہ بھی خفیہ اور اس گھر کی خواتین پر خاص نگرانی ہے کوئی انہیں چھو بھی نہیں سکتا لے جانا تو بہت دور کی بات ہے پھر ٹھیک ہے بس میں ان جانب سے متپہین ہونا چاہتا تھا اور پریس کانفرنس کی معلومات آہل دانی کی کو نظر انداز کر رہا تھا جی سر میں نے پوچھا ہے سب کچھ سیٹ ہے ساری تیاری مکمل ہے آپ دانین میڈم کے ساتھ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا خیال رکھنا اور بچوں کو پیسے بھیجوا دینا یاد سے جی سر ٹھیک ہے آہل فون بند کر کے باہر دیکھنے لگا اگدم دانی کو شرمندگی نے آ گھیرا دانی تم کمرے میں جاؤ مجھے کام ہے آہل دانی نے اس کی کلائی پکڑ لی آہل چہرہ موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا تم ناراض ہو مجھ سے دانی نے کسی خوف کے تحت پوچھا آہل اپنی دانی سے ناراض ہو سکتا ہے کیا آہل مسکراتا ہوا دانی کی جانب آیا لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ بھی الٹا سیدھا مت سوچا کرو آہل اس کا موہ تھپتپاتا ہوا باہر نکل آیا نہ جانے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے تم مجھ سے دور جا رہے ہو دانی نم آکھوں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی مجھ سے خفا مت ہونا پلیز آہل دانی آہستہ آہستہ چلنے لگی دانی کمرے میں آئی تو سٹڈی کا دروازہ کھلا ہوا تھا دانی کی پیشانی پر بل پڑ گیا آہل بھول گیا ہے یا پھر چاہتا ہے کہ میں دیکھوں دانی بولتی ہوئی اندر آگئی اللہ اتنی ساری بکس میں کیا ڈھونڈوں ان میں معلوم نہیں کیا چھپایا ہے اس نے یہاں دانی ایک کی طرف آئی اور بکس دیکھنے لگی یہاں تو ساری بکس ہی ہے ایسے کیسے پتا چلے گا دانی مو پر انگلی رکھے سوچ رہی تھی بکس رکھتے ہوئے دانی کا ہاتھ لگا اور تین چار بکس گیر گئی تو ان کے اقب میں کچھ دکھائی دیا دانی نے ہاتھ بڑھایا اور اسے اٹھا لیا دانی سلبم کو اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگی جس کے ایک کور پر ٹوٹا ایک کور پر ٹوٹا ہوا سا دل بنا ہوا تھا آہل دانی آہل کے چیر پر بیٹھ گئے اور الپم کھول لیا یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی تصویر اس بند کمرے میں لگی تھی دانی تصویر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہہ رہی تھی کتنی خوبصورت ہے یہ کون ہے یہ لڑکی دانی تاجب سے بولی پوری الپم میں صرف اسی لڑکی کی تصویریں تھی کون ہے یہ جسے آہل نے چھپا کر رکھا ہوا ہے دانی سوچتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور بہتات انداز میں اس سے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا آس پاس دیکھتی دانی باہر نکل آئی دانی چینج کر کے بکس میں سر دیئے بیٹھی تھی جب آہل کمرے میں آیا دانی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا آئس کریم دانی مسکرا کر بولی کھاؤ گی آہل ایک آئس کریم اس کے سامنے کرتا ہوا بولا نہیں نہ ہاؤں گی اس کے ساتھ دانی گھور کر بولی آہل کہہ کہا لگاتا اس کے سامنے بیٹھ گیا دانی نے ایک کورنیٹو اس کے ہاتھ سے لے لی اور کھولنے لگی آرام سے جنگلی بلی دانی گھوری سے نواز دی اپنے کام میں مشغول ہو گئی آہل مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا دانی نے اس کے بازو کے ساتھ ٹیک لگائی تم اتنے بورے بھی نہیں ہو جاہل حیات دانی آئس کریم کھاتی ہوئی کہہ رہی تھی بہت شکریہ کہ آپ مجھے سمجھ رہی ہے آہل سچ میں ایک دن میں تمہیں جان جاؤں گی دانی اشتیاق سے بولی البتہ چہرے چہرے اس کا آہل کی جانب نہیں تھا بلکل اگر تم سیدھے ٹریک پر چلتی رہی کیوں اس میں الٹے سیدھے ٹریک بھی ہے دانی سیدھی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی بلکل اگر تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا تو کھو جاؤ گی آہل جان چکا تھا دانی اور زبیر کی ملاقات کے مطالق دانی آنکھیں جھپکاتی اسے دیکھ رہی تھی تم کیسے پڑھ لیتے ہو میرا چہرہ دانی اگدم اداس ہو گئی ہسی ہستی رہا کرو ایسے بلکل اچھی نہیں لگتی تم آہل اس کی ناکھ دباتا ہو گولا تم پڑھائی کرو مجھے ضروری کام سے جانا ہے آہل تمہارے کام ہی ختم نہیں ہوتے آپ کا شہر کوئی عام سا بندہ نہیں ہے میڈم سو کام کرنے کو ہوتے ہیں ہاں پینٹ کرنے والے ہونا جو سب کے گھر میں جانا ہوتا ہے آہل بال بناتا دانی کو دیکھ کر مسکرانے لگا جلدی آ جاؤں گا لیکن تم کھانا کھا لینا آہل اس کے سامنے آ کر مو تھپ تھپاتا ہوا بولا دانی مو بناتی اسے دیکھ رہی تھی رشوت خور اسی لیے آئس کریم لائے تھے نا کہ بچی کو دیکھ کر بہلا دوں گا دانی اس کی پشت کو گھرتی ہوئی بولی آہل مسکراتا ہوا باہر نکل گیا بدتمیز احیات دانی بڑھ بڑھاتی ہوئی وہ کھولنے لگی ایک ہاتھ میں آئس کریم پکڑ رکھی تھی دانی نے کمرے سے باہر نکلی دانی کمرے سے باہر نکلی اور ٹیریس پر آ گئی ہوا پتوں میں سرسراہت پیدا کر رہی تھی رات کی تاریکی میں ہر چیز خاموش تھی اندھیرہ ہر سو پھیلا ہوا تھا فلک کی چادر پر ننھے منھے ستارے ٹمٹیما رہے تھے آفتاب سر سے چھپ کر بیٹھا تھا دانی مسکراتی ہوئی جھولے پر بیٹھ گئی دانی لا شعوری طور پر آہل کے بارے میں سوچنے لگی جاہل حیاء تم اچھے ہو یا شاید مجھے لگنے لگے ہو دانی جھولا جھول رہی تھی تمہارا ڈمپل اف بہت پیارا ہے دانی مسکراتی ہوئی بولی یہ احساس ہی نہایت خوشکن تھا کہ وہ انسان میرا ہے تین مہینے بعد کیا ہوگا دانی مستقبل کو سوچنے لگی کیا ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے دانی اداس ہو کر بولی پھر میں کس کے ساتھ لڑائی کروں گی پھر مجھے دانی کون بلائے گا دانی لوکٹ ہاتھ میں پکڑتی ہوئی سوچ رہی تھی آہل تم نے مجھ پر سہر پھوک دیا ہے دیکھو آج دانین تمہارا نام لے رہی ہے تم سے دور جانے پر میری آنکھیں نم ہو رہی ہے تم مجھے برے لگتے تھے پھر کیوں آج ایسا محسوس ہو رہا ہے تم خفا ہوتے ہو تو لگتا ہے پوری دنیا روڑ گئی لیکن تمہیں تو خفا ہونا بھی نہیں آتا ایک منٹ تم مجھ سے خفا نہیں ہوتے میں کچھ بھی کہہ دوں اس کا کیا مطلب ہوا دانی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اس بات سے انجان کہ وہ دو آنکھیں اسے مسکرا کر دیکھ رہی ہے اس کا مطلب جاہل حیات مجھ سے دانی مسکرانے لگی آہل دہرے سے چلتا دانی کے ساتھ بیٹھ گیا آہ دانی کے چیخ مارنے پر آہل نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا جنگلی بلی میں ہوں اوہ وہ جنگلی بلہ دانی اسی کے انداز نے بولی یہاں کیا کر رہی ہو آہل جھولے کی بازو سے کچھ لگاتا ہوا بولا کیوں کہ دانی کا دایا رکھ دکھائی دے رہا تھا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی ہو دکھائی نہیں دے رہا دانی شرارت سے بولی دانی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی رکھ لو اگر تمہاری ٹانگوں کے وزن سے میری ایکسپائری اگر تمہاری ٹانگوں کی وزن سے میری ایکسپائری ہو گئی نا پھر تمہاری ہی ٹانگیں میں لے لوں گی دانی اس کے سینے پر پنچ مارتی ہوئی کہنے لگی صبح سہری کے لیے اٹھنا ہے چلو کمرے میں تم مجھے جانتے ہو نا دانی اس کی جانب رکھ موڑ کر بولی بلکل اس کی سرمئی آنکھوں میں آہل دیکھ رہا تھا تو پھر تم جانتے ہوں گے کہ دانی ساری رات جاگتی ہے سہری کر کے پھر سوتی ہے آہل نے اس کی ادھوری بات مکمل کر دی بلکل ٹھیک کہا دانی نے چہرہ پھر سے سامنے کر لیا لیکن مجھے تو جاگنے کی عادت نہیں تو کیا ہوا اب ڈال لو دانی لا پرواہی سے بولی کیوں آہل کی بیشانی پر بل پڑ گئے کیوں کہ اب دانی بھی تمہارے ساتھ ہے اچھا میڈم نہیں سوتا میں ابھی آہل ہتیار ڈالتا ہوا کہنے لگا کل پریس کانفرنس ہے ہماری پہلے بھی میں نے کینسل کر دی اب کل تنگ نہیں کرنا تم نے آہل اسے گھورتا ہوا کہہ رہا تھا بھئی مجھے نین پسند نین پسند یہ سب تم خود ہی کرو جو کرنا ہے دانی موبصورتی بولی دانی میں پیار سے کہہ رہا ہوں نہ مان لو صرف ایک بار میں تو خود بھی نہیں چاہتا تمہیں سب کے سامنے لانا لیکن کبھی کبھی یہ ضروری ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن جلدی جلدی کیونکہ مجھ سے زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہا جاتا ٹھیک ہے آہل مسکراتا ہو بولا آو کمرے میں چلتے ہیں آہل اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا نہیں مجھے یہی بیٹھنا ہے دانی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی اوہو اوکی بیٹھ جاتے ہیں یہی پر دانی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی کیا دیکھ رہی ہو دانی آہل کو یک ٹک دیکھ رہی تھی کچھ نہیں دانی نفی مصر ہلاتی بولی بہت بہت مبارک ہو انعیس صاحب زبیر ان کے گلے لگتے ہوئے کہہ رہے تھے بہت شکریہ اندھاوہ صاحب بھئی بیٹا گھوڑی پر چڑ گیا تو ہماری محفل کہاں ہے وہ دو مانی انداز میں بول رہے تھے ہاں ہاں محفل کا تو خاص انتظام کیا ہے آپ تسلی رکھیں بس میرا ایک سالہ آ جائے پھر شروع کرتے ہیں وہ کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگے زبیر کہہ کہاں لگاتے آگے چل گئے ٹپ ٹپ برسہ پانی پانی میں آگ لگائی آگ لگی دل میں تو ہم کو تیری یاد آئی تمام مرد حضرہ شراب کے گلاس پکڑے مدھوش تھے اور سامنے سٹیج پر بے باق لباس میں ملبوس جوان لڑکیاں رکس میں مشغول تھی کچھ اپنی اداعوں سے سب کو دیوانہ بنا رہی تھی نہ کسی کو اپنا ہوش تھا نہ ہی آس پاس کا اور کچھ یاد تھا تو صرف سامنے رکس کرتی خوش شکل لڑکیاں جو ان کا ایمان خراب کر رہی تھی لیکن جن کا ایمان پہلے ہی خراب ہو مزید کیا خراب ہوگا آہل جلدی جلدی پانی لو پانی پی لو ٹائم ختم ہو جائے گا دانی گلاس اٹھاتی ہوئی بولی آہل مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا پاگل ہو تم دیکھنا تمہیں پیاس لگے گی نا تمہیں پیاس لگے گی نا پیو نہ پیو مجھے کیا دانی مو بسورتی ہوئی پانی پینے لگی آہل آرام سے پراتھے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا جبکہ دانی جلدی جلدی کھا رہی تھی دانی ابھی ٹائم ہے سکون سے کھاؤ آہل اسے گھور کر بولا ہاں تم تو یہی چاہتے ہو کہ میں کم کھاؤں تاکہ پھر مجھے روزہ لگے دانی بھی جو جواباں گھوری سے نوازتی ہوئی بولی پاگل ہو تم تم تو جیسے بہت نارمل ہو آہل واپس آیا تو دانی تیار کھڑی تھی چلوار کمیز میں ملبوس دپٹہ سلیکی سے سیٹ کیے چہرہ میک اپ سے آری تھا لیکن پھر بھی حسن جمال سے اپنی مثال آپ تھی چلے دانی اسے دیکھ کر بولی حیرت کی بات ہے آج تم ٹائم پر کیسے ریڈی ہو گئی آہل بازو اوپر کی یہ گھڑی دیکھ رہا تھا میں نے سوچا اگر میں دیر سے تیار ہوئی پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے اور اگر پریس کانفرنس کے دوران افطار کا ٹائم ہو گیا پھر کیا کروں گی میں آہل کہاں لگا تھا باہر نکل آیا دانی یاد رکھنا کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں تمیز کے دائرے میں رہنا آہل انگلی اٹھا کا تنبیہ کرنے لگا میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جی ہاں تم چھوٹی سی بچی ہو جو بہت شرارت کرتی ہے اللہ کرے تمہارے بچے شرارتی ہو پھر معلوم ہوگا شرارتی بچے کس چیز کا نام ہے وہ تو ہم دونوں کے ہوں گے آہل مسکراتا ہو بولا دانی گھور کر سامنے دیکھنے لگی آج اس پریس کانفرنس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کچھ لوگ کافی وقت سے بول رہے ہیں کہ آہل حیات نے دانین کو بنا نہیں کہا کے اپنے ساتھ رکھا ہے سو میں نے سوچا ایک ہی بار میں سب کو جواب دے دیا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آہل حیات ایک انسان ہے درندہ نہیں آہل کے دائے جانب رفیق بیٹھا تھا بائے جانب دانی اور دانی کے ساتھ ایک لڑکی تھی سامنے ایک ٹیبل پڑا تھا جس پر مائک تھے آج سپاس گارڈز کھڑے تھے سی سی ٹی وی کیامرے لگے ہوئے تھے سیکیورٹی فل ٹائٹ تھی دانی بور ہوتی سامنے بیٹھے ریپورٹرز کو دیکھ رہی تھی آہل نے رفیق سے نکاح نکاح نامہ لیا اور سب کے سامنے کیا میرا خیال ہے اب سب کو یقین آ جائے گا کہ دانین حیات میری منکوہ ہے جو شک و شبہات ہیں آج دور ہو جائیں گے لیکن سر یہ نکاح ہوا کب ایک ریپورٹر بولی نکاح کب ہوا کیسے ہوا یہ سب جاننا آپ کے لئے اہم نہیں ہر انسان کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے پروفیشنل لائف سے ہٹ کر سو میری بھی پرسنل لائف ہے جتنا آپ لوگوں کے لئے جاننا اہم تھا اس سے آگاہ کر دیا گیا مزید کوئی سوال آہل نے پیچھے ہو کر ٹیک لگا لی ریپورٹرز جلدی جلدی لکھ رہے تھے آہل دانی ٹیبل کے نیچے آہل کی آستین آہل دانی ٹیبل کے نیچے سے آہل کی آستین کھشتی ہوئی بولی دانی آہل مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا آہل وہ جو تمہارے سامنے ریپورٹر بیٹھی ہے نا اسے بولو تمہیں فائزہ بیوٹی کریم کی سخت ضرورت ہے آہل مو پر ہاتھ رکھے مسکرا ہٹ روکنے لگا اور اس آدمی کو تو دیکھو وہ جو آخر میں بیٹھا ہے ایسا لگ رہا ہے اپنی روح کو روح کسی کو ادھار دے کر آیا ہے لگ ہی نہیں رہا کہ زندہ ہے دانی مزے لیتے ہوئے کہہ رہی تھی دانی چھپ کر جاؤ آہل مسکراتا ہو بولا اور اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے ہاتھی بیٹھا ہے آہل دیکھو اس کو یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے گھور ایسے رہا ہے جیسے میں نے اس کی بھیز بھگائی ہو دانی مو بسور کر بولی دانی سچ میں بہت برا پیش آؤں گا اب تمہاری آواز نہ نکلے مزدانین حیات آپ کچھ کہنا چاہیں گی نہیں جب آہل نے سب کچھ بتا دیا ہے تو پھر میرے کچھ کہنے کا جواز نہیں بنتا دانی مسکراتی ہوئی بولی میں میری بیٹی میری یہ بیٹی آپ کو بہت پسند کرتی ہے دانی پسندیدگی سے اس چھوٹی سی چار سالہ بچی کو دیکھنے لگی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو یہ آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا چاہتی ہے وہ التجائیہ انداز میں بولے بے اختیار دانی آہل کو دیکھنے لگی آہل نے اس بات میں سر ہلا دیا بھیج دے دانی مسکراتی بھی بولی آہل کو شرارت سوجی تو دانی کا دایا ہاتھ پکڑ دیا بچی سٹیج پر چڑھ کر دانی کے سامنے آگئی آہل پلیز دیکھو وہ مجھے بکے دے رہی ہے میں کیسے لوں اس سے دانی مسلمیت سے بولی تمہیں میں منا کر رہا تھا تم نے میری بات مانی آہل سرگوشی کر رہا تھا اچھا اب مانوں گی چھوڑو دانی کہتے ہی دانی کے کہتے ہی آہل نے دانی کا ہاتھ اپنی گرف سے آزاد کر دیا سب حیرت سے دانی کو دیکھ رہے تھے جو بچی سے بکے نہیں لے رہی تھی دانی مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور بچی کو گوت میں اٹھا لیا وہ بکے ٹیبل پر رکھ لیا کیا نیم ہے آپ کا دانی اس کیوٹ سی گول مول سی بچی کو دیکھتی بولی ایمان وہ آنکھیں ٹپ ٹپاتی ہوئی کہنے لگی بہت پیارا نام ہے آپ کا دانی خوشدیلی سے بولی آپ بہت پیاری ہے وہ دانی کے گال کھیچ رہی تھی آپ بھی بہت کیوٹ ہے دانی نے اس کے موگو تھپ تھپایا آہل پر سکون سا دانی کو دیکھ رہا تھا ٹینک کیو دانی نے اسے نیچے اتارا تو وہ مسافحہ کرتی بولی ویلکم ڈیئر دانی مسکراتی ہوئی واپس آ گئی آہل نے رفیق کو اشارہ کیا تو وہ کھڑا ہو گیا گارڈز ایلرٹ ہو گیا آہل دانی کا ہاتھ پکڑتا کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا آگے پیچھے گارڈز چل رہے تھے ایک دن ہماری بھی ایسی ہی کیوٹ سی بیٹی ہوگی آہل دانی کے کان میں سرگوشی کرتا ہو بولا تمہیں اس بیٹیاں پسند ہیں دانی اس کی جانب دیکھتی بولی بلکل آہل مسکراتا ہو بولا دانی سر جھکا کر مسکرانے لگی اظہار نہیں تھا لیکن احساس تھا پیار کا وہ اظہار کر کے بھی دانی کو انجان کر رہا تھا اور دانی کی اظہار کیے بینا ہی آہل سمجھ چکا تھا ضروری نہیں الفاظ سے اظہار کیا جائے رویے میں جنہیں دیکھا جاتا ہے آنکھوں میں جنہیں ڈھونڈا جاتا ہے فکر میں ہر محبت کے اظہار کے لیے الفاظ کی مدد درکار نہیں ہوتی سمجھنے والے بینا کہے بھی سمجھ جاتے ہیں ہر کسی کے اظہار کا الگ طریقہ ہوتا ہے یہ دانی کے اظہار کا طریقہ تھا دانین کا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ کیسے اظہار حیات کو قبول کر سکتی ہے زبیر ان کی پریس کانفرنس دیکھ کر تیش میں آگئے یہ پاگل لڑکی سب کچھ خراب کر دے گی دانین میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے اس نے میری بیٹی پر زبیر مٹھیاں بھیج کر بولے سر مجھے لگتا ہے دانین میڈم کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا کس طریقے سے زبیر ایبروش کھا کر پوچھنے لگا آپ نے کہا تھا شاید دانین میڈم آہل کو پسند کرنے لگی ہے سو اگر وہ آہل حیات کو پسند کرتی ہے تو اس کی جان بچانے کے لئے کچھ بھی کرے گی دماغ خراب ہو گیا ہے کیا وہ آہل حیات ہے اس پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے اور دوسری بات اس سے ایک باپ کی ایمیج خراب ہو جائے گی میں چاہتا ہوں میدانین مجھے اپنا آئیڈیل سمجھے جیسے آج تک سمجھتی آئی ہے اگر میں اپنی بیٹی کو دھمکاؤں گا تو وہ میرے خلاف ہو جائے گی نہیں یہ ٹھیک نہیں اس کے لئے آہل کو فسانا پڑے گا وہ سوچتے ہوئے بولے آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے آسیم اسے پر سوچ دیکھ کر بولا بلکل وار کریں گے لیکن مختلف انداز میں تاکہ میری ایمیج خراب نہ ہو اور دانی بھی ہمارے لئے کام کریں زبیر مسکراتے ہوئے بولے زبردست آئیڈیا ہے ساب بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی آسیم اسرر سے بولا بس تم آہل سے رابطہ کرو اور اسے میرے فارم ہاؤس پر بلاؤ اس کا قصہ بھی ختم کریں زبیر مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے آخر فارم ہاؤس پر بلا کر زبیر آہل کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور وہ ایسا کون سا وار کریں گے جس سے دانی بھی اس کے آہل کے خلاف ہو جائے گی کہ دانی اور آہل کی محبت کامیاب ہو سکے گی یا زبیر جیت جائیں گے یہ سب کو جاننے کے لئے میرے ساتھ بنے رہی ہے اگلی کسٹ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ